اسلام علیکم دوستو دانتوں کے مطالع ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر تحمید حڑک آج کا ایک نیا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے دانتوں میں جو سوجن آئی ہے جو ہمارے دانتوں میں سویلنگ آئی ہے یہ کس وجہ سے آتے ہیں اور اس کو ٹیک کیسے کریں گے دو طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں گے آپ کی دانتوں سے جو یہ سوجن ہے یہ ختم ہو جائے گی میں نے آپ لوگوں کو پہلی بھی بتایا ہے کہ اپنے دانتوں کا حیال لکھئے گا اسی طرح کے پرابلم جب آتی ہے تو ہم پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دانت نکالو اگر ہم اس دانت کو نکالتے ہیں تو ہمارا کیا پائدہ ہوگا نقصان اپنا اوریجنل دانت ہم نے کو دیا اگر ہم اپنے دانتوں کا حیال لکھیں گے تو اسی طرح کے پرابلمز نہیں آئیں گے اچھائی شروع کس چیز سے ہوتی ہے ہمارا سٹرومک ہمارا میدہ جو بھی ہمیں ملتی ہے بازار میں ہم اسے کالتے ہیں اگر وہ کولیسٹرول کی چیز ہوگا اگر وہ تیضابیت کی چیز ہوگا اگر وہ اس طرح کے چیز ہوگا ہمارا میدہ ہمارا میدہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اسے کالتے ہیں ہمیں جو چیز ملتی ہے بازار میں ہم اسے بس کالتے ہیں یہ نہیں دیکھ دیکھیں ہمارے صحت کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں لیکن بہت زیادہ اثر جو کرتی ہے وہ میدے پر کرتی ہے میدہ ہمارا دو تین سال میں حراب ہو جاتی ہے اتنی چیزیں کانی سے تو پھر ہم گلے کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے میدے میں پرک ہے ہمارا دانت حراب ہو گئے ہے تو جب آپ کا سٹرومک ٹیک ہو اگر آپ کا خوراک ٹیک ہو سیمپل سادہ خوراک ہو اسی طرح کے کولیسٹرول والی چیز اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارا میدہ ضرور حراب ہوں گے اور اگر ہمارا میدہ حراب ہوں گے تو ہمارے دانتوں پر بہت زیادہ اثر کریں گے ہمارے دانت اسی طرح کے پروپلس بہت زیادہ آئیں گے تو اسی لئے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دانتوں کا حیال لگنا چاہتے ہیں تو اپنا میدے کا حیال لگئے گا اچھا اپنا میدے کا حیال لگیں گے تو اپنے خوراک کی چیزوں کا حیال لگنا ہے کیا چیز کہانی ہے کیا چیز نہیں کہانی ہے وہ آپ سب کو پتا ہوتا ہے جب میں ایک چیز کہتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرا صحت حراب کر دے گا یہ میری صحت کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں تو میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں نہیں کہتا اگر وہ چیز ہمارے صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور میں پھر بھی اسے کہتا ہوں تو یہ میرا اپنی جسم کے ساتھ ہی زیادتی ہے تو تین سال بات ہمارے دانتوں میں پھر اسی طرح کے مسائل آتے ہیں دانتوں سے پہلے ہمارا چون میں خراب ہو جاتی ہے تو اپنا خوراک ٹیک کریں اپنا میدہ ٹیک کریں اور اپنے دانت ٹیک کریں خوراک اگر ٹیک ہو تو میدہ بھی ٹیک ہوگے اس کے ساتھ دانت بھی ٹیک ہوں گے اگر اسی طرح کے چیز ہم اپنے روز مرہ کے خوراک ٹیک کریں گے اور ہم اپنے میدہ کا حیال لکیں گے تو اسی طرح کے پرابلم اسی طرح کے دانت خراب نہیں ہوں گے اب دانت خراب ہو گئی ہے اب اس کا علاج کیسے کریں سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹیسٹ کر لے آپ کے جسم میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ٹیک ہے تو وہ پھر آپ کو اسی ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو وہ میڈزن دیں گے اس کے کچھ میڈزن ہوتے ہیں کلم آکس ہوتے ہیں انپیکشن کے لیے ڈینزن ہوتے ہیں جو یہ آپ کا سوجن دانتوں میں آئی ہے اس کے لیے یہ سوجن کے لیے ڈینزن ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے لینی ہے کچھ پین کلر کا انکانی ہے اس کے لیے اگر آپ وہ کانی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس مشورہ کرنا ہے اس کے بغیر آپ نے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر مسائل آتے ہیں پھر اکثر سٹرومک خراب ہو جاتے ہیں اس سے پھر وہ اسپیٹل بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پین کلر اور یہ جو ڈینزن یا کیلموکس ہے یہ ہائپر مطلب اس کا رییکشن ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو یوز کریں گے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس مشورہ کریں کہ یہ کوئی پرابلم تم ہمارے صحت کے لیے تو نہیں دے گی تو آپ نے وہ بھی کہا نہیں ہے دوسرا ٹوٹ کا جو ہے وہ ہے آپ نے انڈا لینی ہے انڈا کو کم سے کم دو تین منٹ تک ابالنا ہے اس کے بعد اس میں جو وہ ایک سپیت ہوتے ایک زرد ہوتے وہ زرد توڑا سا لینی ہے اور اپنے دان پہ لگانی ہے جہاں پر آپ کا سوجن ہے اسی جگہ پر آپ نے لگانی ہے وہ ٹکڑا آپ نے اس پر رکھنی ہے اور اس ٹکڑے کو آپ نے کم سے کم دو تین منٹ تک رکھنی ہے تاکہ یہاں پر جو وہ ختم ہو جائے اس کے بعد دوسرا لینی ہے گرم گرم لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وہ سوجن آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھیں پیس ویزر کریں میں نے اپنے چینل میں بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے دانتوں کے مطالق مختلف ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ اس کو بھی چیک کر دیں اور پھر اس کے بعد آکے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر اور ایک لائک سبسکرائب کریں ملتی ہے انشاءاللہ نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ